دوستو آج ہم آپ کو ایک آنکھ والے کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے حضرت قابل احبار فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قہد پڑا لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی یا قلیم اللہ دعا فرمائیے کہ بارش ہو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ پہاڑ پر چلو سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے صرف برخ العابد نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی عرض کی سنی ہے پوچھا کیا تم بالکل بے گناہ ہو عرض کی یا قلیم اللہ مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں البتہ ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں فرمایا وہ کیا عرض کی ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت کلک یعنی صدمہ ہوا میں خوف خدا سے لرز اٹھا مجھ پر ندامت خالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اللہ سے بارش کی دعا کرو اس نے دعا کی یا قدوس و عز و عجل اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے فارن بارش ہو گئی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے ڈرتے رہو پیارے ناظرین امام عمر جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہیت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے اسفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھانے مار کر رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا جی بیگم آپ کو ہوا کیا ہے اس نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے تھے اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو یہ شخص دسترخان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لولوہان کر دیا بگڑ گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا بگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بت لاؤں اس نے کہا ضرور بتائیں کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز مال کوٹھی حتی کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا اور چند سال بعد پھر اللہ تعالی اس شخص کو فقیر بنا کر اس کے در پر لے آیا واللہ ہو اللہ کلے شین قدیر تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے شرط ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے موترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج ون ون ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ